اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے اور سخت لباس پہننا ہے تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے کوئی خادم ہو کوئی غلام ہو کوئی لباس اچھا ہو کھانا اچھا ہو آپس میں بات اچھا بھی کون بات کرے حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے کہ نہیں ہم بات کرتے کہ اچھا کون بات کرے تو صارت در کے کہنے کہ بھی ہم تو نہیں کرتے اچھا بھی کون بات کرے چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضرت حفظہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے پروٹوکول بھی دیں گے تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفظہ یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت عائشہ نے بات شروع کی امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی تو کہو کہ اللہ کے نبی کا دور تھا دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی وہ بھی فقر میں چلے گئے اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے ملک فتح ہو گئے سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے اور آپ اسی فقیری پر ہیں ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا تر سے زندگی بدل لیں تو اکدم چہرے کا رنگ بدلہ فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گی کس نے بھیجا ہے فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیج آئے پھر ان کے آنسو بھر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں تو بتا تو گھر والی ہے زندگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا تھے ابھی دو ٹائم کھانا کھایا اللہم نعم کہا جی نہیں کھایا نہیں کھایا تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے کہا جیا شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے میں کہا اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا ہوا تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یہ ایک تھا کہ ایک تھا کہ اسی کو خود دھوتے تھے نوکت نہیں دھوتا تھا دیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز دے گیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے فشک نہیں ہوئے ہونے سکنے پائیں ہونے سکنے پائیں علی گلین میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے فشک نہیں ہوتے تھے اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کی جا کے نماز پڑھائی تھی تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڑا محل بکھو ساڑا سیٹ اپ بکھو ساڑا سٹیٹس بکھو دانت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے سونجن چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے کسیس کو اس مچھر کے پر کو اس دھوکے کے گھر کو اس مکڑی کے جہلے کو اس مچ جانے والی کائنات کو اس دھوکے باز پڑھیا کو اس مکار پڑھیا کو اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودری ہیں بڑے سردار ہیں بڑے تاجر ہیں کیا ہے مچھر کا پر دھوکے کا گھر مکڑی کا جہلہ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑھیں ہیں جانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو اس کے نام کڑنگ کا بچتا تھا سنسان اے قوی کے کنر ایک ٹوٹا سا مکام ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے یہ کون ہے کہتے ہیں یہ آرام کہے نور جہاں ہے جس پر جہاں گیر مر مٹھا ساری چاویاں جس کو پکڑا دیں دن میں بھی شب کی سیاہی کا سماں ہے تجھے یاد ہے حفظہ میرے نمی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تُو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا اہا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا کہ یہ ایک ٹاٹ تھا ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دھوڑا کر دیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجے دو طے لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرے بستر تبدیل کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو طے لگا دی تک کہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کوٹ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا جا یہ بات ہے میں ٹھیک گئے رہا ہوں کہا جی ہاں ٹھیک کہا دو تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی منزل تھی ایک ان کی راہ تھی ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پہ پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہیں کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے